یہ ریڈیوز رنبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم بلوچ آج دوشنبے کا دن ہے نومبر کی گیارہ تاریخ اور سال دوہزار انیس ہے ریڈیوز رنبش کے آج کے نیوز بلٹن میں بلوتستان میں پاکستانی فورسز کی جاریت اور ان کی سرپرستی میں چلنے والی ڈیت سکوارڈز کے ہاتھوں عام افراد کی جبری گمشدگی اور ٹارگٹ کلنگ کی خبروں کے ساتھ ساتھ دیگر سیاسی اور علاقائی خبریں شامل ہیں اس کے علاوہ عراق میں جاری عوامی احتجاج پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ہلاکتوں اور دائش کے جنگجوہوں کی ترک افواج کے شانہ بشانہ کرد اور شامی افواج کے خلاف لڑنے کے انکشاف پر مبنی ریپورٹ کی خبریں بھی نیوز بلٹن کا اصحہ ہیں آئیے خبروں کی تفصیل سنتے ہیں دوستین مراد بلوچ سے ایج کی علاقے دشت مچات میں پاکستانی فورسز نے چھاپا مار کر دو افراد کو جبری طور پر حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے اس دوران پاکستانی فورسز نے گھروں میں توڑ پوڑ اور لوٹ مار کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں کو حراسہ کیا ہے حراست بعد لاپتہ کیے جانے والے افراد کی شناخت عثمان ولد ماسٹر سخی اور شریف ولد سلیم کے نام سے ہوئی ہے خاران کلان جنگل میں پاکستانی ڈیت اسکوارڈ اور لشکر طیبہ کے کارندوں نے ایک بزرگ بلوچ شہری کو شہید کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق گزشتہ رات بعد از نمہ مسلح افراد نے نصر اللہ ولد عید محمد کو نشانہ بنایا واضح رہے گزشتہ روز بلوچستان لبریشن فرند کی سرمچاروں نے لشکر طیبہ کے تین کارندوں کو گرفتار اور بعد از تفتیش حالہ کیا تھا جس میں سے ایک تعلق خاران سے تھا مقامی ذرا کے مطابق لشکر طیبہ کے کارندوں نے اس رد عمل میں نصر اللہ بلوچ کو شہید کیا ہے بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے کہا ہے کہ بی ایلے کے سرمچاروں نے بولان کے علاقے شہرگ میں سفرباش گنبودی کے مقام پر سڑک تعمیر کرنے والی ایک کمپنی کے اہلکاروں کو آئی ایڈی سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں انہیں جانی اور مالی نقصانات اٹھانے پڑے جیند بلوچ کے مطابق مذکورہ روڈ کی تعمیر دشمن کی اسکری منصوب بندی کے تحت ہو رہی ہے جس کا مقصد نہ صرف فوجی نقل و حرکت میں تیزی لانا ہے بلکہ بلوچ وسائل کو لوٹنے کے لیے بھی راہ ہموار کرنا ہے اس لیے بلوچ لبریشن آرمی پہلے بھی تعمیراتی کمپنیوں کو تنبیہ کر چکی ہے کہ وہ ایسے منصوبوں سے باز رہیں اگر اب بھی ایسے منصوبوں پر کام جاری رہا تو مزید شدت کے ساتھ حملے ہوں گے بلوچ آزادی پسند رہنما اختر ندیم بلوچ نے کہا ہے کہ کرتارپور ڈراما پاکستانی فوج کا سازش اور سکھوں کے مذہبی جذبات کا استحصال ہے اختر ندیم بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک تازہ ٹویٹر میں کہا ہے کہ کرتارپور کا ڈراما پاکستانی فوج کا ایک سازش اور دھوکہ ہے وہ ہندوستان میں انتشار پیدا کرنے کے لیے سکھوں کے مذہبی جذبات کا استحصال کر رہے ہیں خطے میں امن کی تباہ کاریوں کو پاکستان اپنی بقا سمجھتی ہے چاغی سیندک میں واقعی سونے اور چاندے کی کانوں میں کام کرنے والے تیس سے زائد ملازمین کے احتجاجی دھرنے کو دس دن مکمل ہو گئے ہیں واضح رہے سیندک پروجیکٹ میں ایک مقامی ملازم کی برطرفی کے خلاف دیگر کام کرنے والے مزدور بھی احتجاجاں دھرنا دیئے ہوئے ہیں دھرنا کے شرکانے موقف اپنایا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک ان کا دھرنا جاری رہے گا خوزدار اور اس کے گرد و نوا میں زلزلے کے جٹکے محسوس کیے گئے ہیں ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت تین اشاری چار ریکارڈ کی گئی ہے تاہم کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے زلزلے کا مرکز خوزدار سے ایک سو پچپن کلومیٹر دور شمال میں جبکہ گہرائی سولہ کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے کوئیٹا خروٹ آباد میں مسلح افراد نے پرانی رنجش کی بنا پر فائرنگ کر کے ایک شخص کو زخمی کر دیا ہے تربت میں دو ڈمپر گاڑیوں میں تصادم سے دو افراد زخمی ہو گئے ہیں دونوں گاڑیاں گوادر سے تربت آ رہی تھی سارونہ میں نامعلوم مسلح افراد نے ارمان چوکی کے قریب سامان سے لوڈ ایک ٹرک کو مبجنہ طور پر بھتہ نہ دینے کی پاداش میں فائرنگ کر کے ٹرک کے ٹائر ورسٹ کر دیے ہیں نوکنڈی سے بائیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو لاپتہ ہونے والے محمد انور والد چاکر کے لوہیکین نے حکومتی ادارون سے اپیل کی ہے کہ ان کے بیٹے کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کیا جائے محمد انور کی لوہیکین کی اپیل لاپتہ بلوچوں کی بحفاظت بازیابی کے لیے سرگرم تنظیم وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز نے اپنی فیس بک صفحے پر جاری کی ہے دوسری طرف دوست محمد بلوچ کی والدہ نے حکومت اور ملکی ادارون سے اپنے بیٹے کی رہائی کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے بیٹے دوست محمد کو پندرہ فروری دو ہزار بارہ کو کراچی ائرپورٹ سے پاکستان کے خفیہ ادارون کے اہلکارون نے اس وقت اغوا کر کے لاپتہ کر دیا جب وہ اپنی چھٹیاں گزار کر واپس مسکت جا رہے تھے جو تاہا لاپتہ ہے واضح رہے دوست محمد بلوچ پچھلے بیس سالوں سے مسکت میں آرمی میں برسار روزگار تھے بلوچستان کی زلہ کولو کے لوکل پر پاکستان کے وفاقی محکموں میں ایک سو چالی سے زیادہ غیر لوکل افراد کی بھرتی کا انکشاف ہوا ہے بھرتیاں مختلف موقعوں میں گزشتہ کئی سالوں کے دوران کیے گئے ہیں جس میں جنوبی و اندرونی پنجاب، سندھ، بننوں، کشمیر سمیت خیبر پختوں ہوا اور بلوچستان سے لوگ کلاس فور سے لے کر سولہ گریڈ تک ملازمین کولو کی لوکل ڈو میسائل پر کر رہے ہیں جس کا انکشاف گزشتہ روز ایک نوٹیفکیشن کے دوران سامنے آیا ہے بلوچستان میں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر اور صوبائی پارلیمان لیڈر اسغر خان اچکزئی نے پاکستان اور افغانستان کی مابین مستحکم تعلقات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ آج کی دنیا میں چیزوں کو چھپایا اور مسخ نہیں کیا جا سکتا ہم کرتارپور سرحد پر مہمانوں کی پرجوش استقبال کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اگر مذہب سے بالاتر ہو کر ایک قوم کے افراد ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے ہم مذہب پشتونوں کے ساتھ سلام دعا کی پاداش میں غدار نہ کہا جائے جس جذبے کا اظہار کرتارپور پر ہوا خیر سگالی کے وہی جذبہ دورخم چمن اور کمردین میں بھی ہونا چاہیے بندوبستی پاکستان میں سندھ رینجرز نے کراچی کے مختلف علاقوں میں کاروائی کرتے ہوئے ڈکیٹی سٹریٹ کرائمز اور منشیت فروشی میں ملوز بائیس ملزمان کو گرفتار کیا ہے رینجرز اعلامیہ کے مطابق کورنگی، عزیز بٹی، عزیز آباد، مادل قالونی، گلستان جوہر، زمان ٹاؤن اور بغدادی کے علاقوں میں کاروائی کرتے ہوئے سولہ ملزمان کو گرفتار کیا جو لوٹ مار، غیر قانونی اسلح رکھنے، موبائل فون چھینے، منشیت فروشی، ڈکیٹی اور سٹریٹ کرائمز کی متعدد وارداتوں میں ملوز ہیں جبکہ سچل کے علاقے میں کاروائی کے دوران ایک اور عزیز آباد اور فریر کے علاقوں میں منشیت فروشی میں ملوز پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے بندوبستی پاکستان خیبر پختوں خواہ کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں مسلح افراد کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں پولیس اہلکار تحصیل کلاچی میں واقعی ٹکوارا چیک پوسٹ پر ڈیوٹی دینے کے بعد واپس گھر جا رہے تھے کہ راستے میں گھات لگائے مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کی تحریکی طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خوراسانی نے ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس اہلکاروں کے علاقت کی ذمہ داری قبول کر لی ہے خیبر پختوں خواہ میں ہسپتالوں میں ہرتال کرنے پر صوبے کے مختلف تدریسی ہسپتالوں میں 28 ٹرینی میڈیکل آفیسرز کو جاری شوکاز نوٹس کے جواب پر پوسٹ گریجوئٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ نے آخری وارننگ کے طور پر 22 ڈاکٹرز پر پابندی لگاتے ہوئے ان کی تربیت ایک سے چھے ماہ تک کے عرصے کے لیے معتل کی ہے اور چھے ڈاکٹرز کو ان کے جوابات کے مطابق الزامات سے بری کر دیا گیا ہے دوسری طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختوں خواہ محمود خان سے گرینڈ ہیلت آلائنس کے ایک وفد نے ملاقات کر کے ہرتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے جس کے بعد خیبر پختوں خواہ کے تمام اسپتالوں میں آج سے ڈاکٹر ڈیوٹی دیں گے جبکہ گرینڈ ہیلت آلائنس کے مسائل کے حل کے لیے وزراء کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اور مسائل کمیٹی کی سفارشات کے مطابق حل ہوں گے لاہور کے علاقے باٹاپور میں دیرین دشمنی پر دو گروہوں میں فائرنگ سے ایک رہگیر سمیت پانچ افراد حلاق اور چار زخمی ہو گئے ہیں پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق ڈیال گاؤں میں کچھ عرصہ قبل دو گروہوں میں فائرنگ ہوئی تھی جس پر واگر پولیس نے فریقہ ان کو صلح کے لیے طلب کیا تھا پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ ہم اس ملک میں غلام بن کر زندگی نہیں گزاریں گے اور خدا کے لیے ہمیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہنے دو آزادی مارچ کاروان سیرت و نبی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن نے کہا دوستی ہم نے امریکہ اور یورپ سے بھی کی ہے لیکن غلامی قبول نہیں کریں گے ہم دنیا میں عزت اور وقار سے جینا چاہتے ہیں ہم دنیا میں اور خطے میں اپنے دوست بڑھانا چاہتے ہیں سابق وزیراعظم پاکستان نواز شریف آج لندن روانہ ہوں گے اور تقریباً سولہ روز بعد ستائیس نومبر کو واپس آئیں گے نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کا ٹکٹ کنفرم ہو گیا ہے اور وہ قطر ایئر ویز کے ذریعے آج صبح نو بجکر پانچ منٹ پر لندن براستے دوہا روانہ ہوں گے نواز شریف نے اتوار کے اس صبح لندن جانا تھا تاہم حکومت کے جانب سے ای سی ایل سے ان کا نام نہ نکالا جا سکا تھا بہیرہ عرب میں اٹھنے والی سمندری توفان بلبل نے بھارت اور بنگردیش کے ساحلی علاقوں میں تباہی مچا دی ہے جس کے سبب کم از کم تین افراد ہلاک اور ہزاروں گھر تباہ ہو گئے ہیں بہیرہ عرب میں اٹھنے والا سمندری توفان بلبل ہفتہ اور اتوار کے درمیانی شب بھارت کے مشرقی اور بنگردیش کے جنوبی ساحلوں سے ٹکرایا تھا اور بڑے پیمانے پر تباہی کا سبب بنا ہے ایران کے جہری توانائی تنظیم کے ترجمان بحروز کمال آفندی نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم اپنی ضروریات اور ملنے والے احکامات کی روشنی میں یورینیم کو پانچ فیصد تک افزودہ کر رہے ہیں واضح رہے ایران نے تین روز قبل فردو میں واقع زیر زمین جہری پلانٹ میں سینٹری فیوجز میں یورینیم گیس کا دخول شروع کر دیا تھا ایران کے دائر الحکومت بغداد میں سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے مزید چھ مظاہرین حلاق اور اسی سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں عالمی میڈیا کے مطاوق سینکڑوں ایران کی مظاہرین تحریر اسکوائر کے نزدیک حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے میں شریک تھے اس دوران سیکورٹی فورسز نے انہیں وہاں سے ہٹانے کے لیے برائے راست فائرنگ کی اور آنسو گیس کے گولے پھینکے دوسری طرف عراقی وزیراعظم عادل عبد المہدی نے عراق میں جاری پر تشدد احتجاجی مظاہروں کے دوران حلاقتوں کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ گرفتار کیے گئے تمام افراد کو جلد رہا کر دیا جائے گا انہوں نے آئندہ چند روز میں انتخابی اصلاحات کا وعدہ بھی کیا ہے شام کے شمال مشرقی قصب راس العین میں صدر بشار الاسد کی فوج اور ترک فورسز کے درمیان ہفتے کی روز شدید جھڑپے ہوئی ہیں شام کی سرکاری خبر رسان ایجنسی سانہ نے ان جھڑپوں کی تصدیق کی ہے جبکہ برطانیہ میں قائم شامی رسدگاہ برا انسانی حقوق نے ترک نواز فورسز کے شام کے ایک سرحدی گاؤں تل شائر میں حملے کی اطلاع دی ہے جہاں ہفتے کی صبح سے سیرین ڈیموکریٹک فورسز اور ترک نواز جنگ جون کے درمیان جھڑپے ہوئی ہے دوسری طرف شام میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والی تنظیم شامی آبزرویٹری برائے انسانی حقوق کی ایک ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ شمالی شام ترک افواج کے شانہ بشانہ لڑنے والے شامی مسلح دھڑوں میں دائش کے جنگ جو بھی شامل ہیں سیرین آبزرویٹری نے کہا ہے کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ شامی اپوزیشن کی نمائندہ نیشنل آرمی کی صفو میں لڑنے والے متعدد اناثر فری سیرین نامی گروپ کے اناثر بھی شامل ہیں اور یہ گروپ پہلے دائش میں شامل رہا ہے انہوں نے وضعت کی ہے کہ جنگ جو گروپ اپنے نام تبدیل کر کے شام کی قومی فوج کی صفو میں منتقل ہو گئے ہیں انسانی حقوق کی ایک سرکاری ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ہوسی ملیشیا انہیں دوہزار سترہ کے آغاز سے اب تک دار الحکومت سنام عام شہریوں کی خلاف انسانی حقوق کے پچیس ہزار خلاف ورزیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ بات دار الحکومت میں انسانی حقوق کے دفتر کے ذریعے تیار کردے ایک ریپورٹ میں سامنے آئی ہے جبر کی لکیر کے نیچے کے عنوان سے جاری ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہوسی ملیشیا نے اپنے زیر تسلط علاقوں بلخصوص سنا مارب اور دیگر مقامات پر بنیادی انسانی حقوق کی ہزاروں بار پامالی کی ہے ایک نئی تحقیق میں سامنے آیا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کے عمر زیادہ ہوتی ہے اور اس وقت دنیا بھر میں ایک خاتون کی عوصت عمر 81 سال اور دو ماہ ہے جبکہ مردوں کے عمر ان کے مقابلے میں 76 سال 6 ماہ ہے یہ انکشاف امریکہ میں لاس انجلس کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور ساؤت کیلیفورنیا یونیورسٹی کے محققین کی ٹیم کی جانب سے تیار کردہ ایک تازہ ریپورٹ میں کیا گیا ہے ٹیم کی جانب سے تیرہ ترقی پذیر ممالک کے سن 1800 سے 1935 کے درمیان انتقال کر جانے والے چالیس سال سے زائد عمر کے افراد کی امواد کی تفصیلی وجوہات اور آداد و شمار کا جائزہ لیا گیا ہے جس کے بعد محققین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انیسویں اور بیسویں صدی میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کی امواد کی شرح میں کمی واقع ہوئی ہے آپ خبریں سن رہے تھے دوستین مراد بلوچ سے ریڈیو زرنبش کی روزانہ کی نیوز بولیٹن کے ساتھ ساتھ آپ ہماری تمام نشریات ہماری ویب سائٹ www.zrnbush.com کے علاوہ زرنبش کی فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا موسیقی